اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہا رہے ہوئے 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 ہیں آج ہم پرنٹر کی ریڈنگ کریں گے کہ پرنٹر کیا ہوتا ہے پرنٹر ایک آؤٹپٹ ڈیوائس ہے یہ آپ کو پرنٹر نظر آرہا ہے اس کو پرنٹر بولتے ہیں پرنٹر اب دیکھیں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے پرنٹر پرنٹر کیا ہوتا ہے پرنٹ کرتا ہے چیزوں کو پرنٹ کرتا ہے اب پرنٹر is used to print the result of work done by the computer پرنٹر جو ہے وہ پرنٹ کرتا ہے جو result of work done by the computer کمپیوٹر کے اوپر جو ہم work done کرتے ہیں اور جو ہمارا result آتا ہے پرنٹر اس کو print out کرتا ہے آپ منیٹر کے اوپر بھی وہ result دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ منیٹر کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو سمٹائمز یو می لائک تو گیٹ درزلٹ تو بی پرنٹڈ اون آ شیٹ آف پیپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تو کافی تو بعض دفعہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ result کا print نکال لیتے ہیں ایک پیپر کے اوپر شیٹ آف پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ print نکال لیتے ہیں اور اپنا کام اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں a printer is used to print the result on paper printer جو ہے وہ print کرتا ہے کمپیوٹر کے اوپر جو ہمارا result ہوتا ہے اس کو printer print کرتا ہے ایک پیپر کے اوپر a printer is also called an output device یہ ایک output device ہے کیونکہ یہ ہمیں result جو ہمارا ہوتا ہے اس کو print out کرتا ہے اس لیے یہ monitor کی طرح یہ بھی ایک output device ہے آج کا ہمارا یہی lecture تھا hope کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے printer کی reading کرنی ہے okay now our today's lecture is finished take care اللہ حافظ